ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس ان پیج کی چودہویں کلاس میں خوشحامدید ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس میں ہم ایڈٹ مینیو کا جائزہ لیں گے ڈیئر سٹوڈنٹس جیسے ہی آپ ایڈٹ مینیو کے اوپر کلک کرتے ہیں نیچے جو ہے وہ ایڈٹ مینیو میں موجود آپشنز نیچے لسٹ کی شکل میں اپیر ہو جاتی ہیں ایڈٹ مینیو میں وہی دوسرے سافٹ ویرز کی طرح کٹ کپی پیسٹ بغیرہ کی اوپشنز موجود ہوتی ہیں سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو انڈو کی کمانڈ یہاں پر اوپشن موجود ہوتی ہے ان کو آپ جو ہے وہ پہلے سے بھی جانتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس اپنے کورس کی توالت کے پیشے نظر ہم جو ہے وہ یہاں پر صرف مینیو بار میں موجود اہم اوپشنز کا جائزہ لیں گے جو اوپشنز یہاں رہ جائیں گے ان کو پھر ہم اڈوانس کلاسز کے اندر کلیئر کریں گے فیلحال کے لیے ہم آپ پر زیادہ برڈن جو ہے اس میں نہیں ڈالیں گے اہم اوپشنز کا ذکر کریں گے تیز تیز ان کو جو ہے وہ دیکھتے جاتے ہیں انڈو اور ریڈو کی کمانڈ ہوتی ہے ایک سٹیپ واپس جانے کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ جانے کے لیے لیکن یہاں پر صرف ان پیج کے اندر انڈو کی کمانڈ ہے کنٹرول زیڈ اس کی شارٹ کٹ کی ہے ٹھیک سٹوڈنٹس یہاں اب آپ نے شارٹ کٹ کیز بقاعدہ طور پر یاد کرنا شروع کر دینا ہے اور ان کو اپنی کوپی پر لکھنا بھی ہے شارٹ کٹ کیز آپ کو پوچھ ہی جا سکتی ہے کہ فلان کمانڈ کی کیا شارٹ کٹ کی ہے کٹ کوپی پیسٹ عمومن ہم جو ہے اپنی تحریر کو سلیکٹ کرنے کے بعد ماؤس یا کی بورڈ کی مدد سے کٹ کوپی یا پیسٹ کرتے ہیں اگر آپ اس کی مدد سے نہیں کرنا چاہتے کی بورڈ ماؤس وغیرہ کی مدد سے تو یہاں پر تحریر کو سلیکٹ کر کے ان آپشنز کی مدد سے بھی آپ ان کو کٹ کوپی پیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں دوپلیکیٹ کی آپشن یہاں پر مجود ہے کسی بھی اوبجیکٹ کو دوپلیکیٹ بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں فرض کریں آپ نے ایک دائرہ ڈراؤ کیا ہے اگر آپ کوئی اوبجیکٹ بنا چکے ہیں جیسے کہ یہ میرے پاس ایک اوبجیکٹ ہے آپ اس کے اوپر کلک کر کے اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں یا اگر اس طرح سے یہ سلیکٹ نہیں ہو رہا تو پھر آپ ایک مارکیو ڈراؤ کریں کچھ اس طرح سے جس کے اندر آپ کا اوبجیکٹ آ جائے جیسے اوبجیکٹ اس کے اندر آئے گا آپ کا اوبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا سلیکٹ کرنے کے بعد ایڈٹ منیو میں موجود ڈوپلیکٹ کی اوبشن جو اس پہلے ڈسپیئر تھی اب یہ انیبل ہو چکی ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس دائرے کی ڈوپلیکٹ بنا سکتے ہیں یہاں پر مزید اوبشن بھی ہوتی ہیں کہ یہ رو کولم کی شکل میں بنے گا نیچے جو ہے وہ رو اس کے بالکل نیچے یہ ایک دائرہ اور بن جائے گا اور جو ہے وہ اس کی آپ سپیسنگ وغیرہ بھی یہاں سے تیہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے نہیں کریں گے اگر آپ کسی اوبجیکٹ کی ڈوپلیکٹ بنانا چاہتے ہیں اوبجیکٹ کو بھی کٹ کوپی پیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے اگر آپ ایک دائرہ یہاں پر یا کوئی بھی اوبجیکٹ ڈراؤ کرتے ہیں اس کے اندر فرض کریں کچھ لکھنا ہے یا کام کرنا ہے یا اسی طرح کہ ہمیں دو دائرے اور چاہیے یا ایک دائرہ ہمیں اور چاہیے اگر الگ سے ہم یہ دائرہ ڈراؤ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس دائرے کی جو ہے وہ کوئی سائز کے اندر فرق ہو جائے ہاں سے ڈراؤ کرنے میں تو دائرے عموماً جو ہے وہ کپی پیسٹ کیا جاتے ہیں آپ اس دائرے کو سیلیکٹ کرنے پھر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس پر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے آپ اس کو کپی کرنے آپ کا یہ دائرہ یہ اوبجیکٹ جو ہے وہ کپی ہو گئے آپ جہاں آپ اسے پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد پیسٹ کی اوپشن ہے جیسے ہی پیسٹ کی اوپشن پر کلک کرتے ہیں اس طرح کا ایک ڈبا آپ کے پاس آ جاتا ہے اب آپ اس ڈبے میں بھی جا کے کلک کرنا ہے جہاں آپ کلک کریں گے وہاں پر یہ دائرہ پیسٹ ہو جائے گا اٹھا کے آپ اس کو کہیں پر بھی جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں اس دائرے کا سائز بالکل جو ہے وہ خوبہ خوبہ پہلے دائرے جتنا ہی ہے دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی اور ابجیکٹ کو کاپی کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی رائٹ کلک کر کے اس کو کاپی کرنے تو ڈبلیگیٹ کی اوپشنز یہاں سے استعمال کرنے کی بجائے اگر اس طرح سے آپ اپنے ابجیکٹ کو ڈبلیگیٹ بنائیں تو یہ زیادہ بیٹر رہے گا اس کے آگے اگر آپ کسی کو ڈلیٹ کرنا جاتے ہیں کلیر کرنا جاتے ہیں اس کو جو ہے وہ سیلیکٹ کریں ڈلیٹ کا بٹن دمائیں یہاں پھر اپشن کے اوپر کلک کریں یہ یہاں سے ڈبلیٹ ہو جائے گا اس کے آگے جو ہے وہ کنٹرول اے سیلیکٹ آل کی کمانڈ ہے داکومنٹ میں موجود جتنی بھی چیزوں کو ایک ساتھ سیلیکٹ کرنا جاتے ہیں کنٹرول آل پر کلک کر کے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے فائنڈ اینڈ ریپلیس کی اپشنز ہیں عمومن ڈیکشنری جو ہے وہ انگلش کے ساتھ ہوتی ہے لہذا اس طرح کی اپشنز ان پیج پر ورک نہیں کرتی کیونکہ ہم نے اردو کا کام کرنا ہوتا ہے ہاں یہ والی اپشن جا کے ورڈ ایکسل وغیرہ میں پروپر کام کرتی ہیں پھر یہاں پر ٹاپ موسٹ سینٹو بیک برنگ ٹو فرنٹ ان کا کچھ ذکر جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہے دائرے کو آگے پیچھے کرنے کے لیے لاک گائیڈ گائیڈز کی یہاں پر اپشن ہے گائیڈز جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں عموماً اگر جو ہے وہ آپ یہاں پر رولر کے اوپر چلے جائیں جیسے ہی میں یہ دیکھے نیچے آتا ہوں تو ایرو سائن مختلف ہے جیسے ہی میں یہ رولر کی لائن کے اوپر جاتا ہوں تو اب ایرو سائن مختلف ہے یہاں سے آپ کلک کر کے اپنے موسٹ سے ایک لائن نیچے لے کے آ سکتی ہیں اس کو گائیڈز کہا جاتا ہے یاد رہے کہ یہ والی لائن جو ہے وہ آپ کے پرنٹ کے اندر نظر نہیں آتی یہ لائن صرف ہمیں پیج کی لائی اوٹس بنانے کے لیے جو ہے وہ کام آتی ہے ہم اس لائن کو بال میں بھی پکڑ کے در ادر کر سکتے ہیں لیکن کبھی آپ اس کو اگر لاؤ کرنا جاتے ہیں تو یہاں ایڈٹ مینیو میں لاؤ کی اوپشن پر کلک کر کے آپ اسے لاؤ کر سکتے ہیں یا پھر دوبارہ سے آپ اس کا لاؤ ہٹا بھی سکتے ہیں تو ان کو گریڈ لائنز کہا جاتا ہے آگے چل کے پروجیکٹس میں ہم ان کو دیکھ لیں گے ابھی گریڈ لائن میں واپس اوپر ہی بیج دیتا ہوں یہاں سے لے کے آیا ہوں ایک ہی وقت میں آپ دو تین چار لائنیں بھی لے آتے ہیں کورل را کے اندر بھی بالکل اسی طرح سے گریڈ لائنز لائی جاتی ہیں لیکن وہیں جا کے ہم نے ان کو ڈوٹیلن دیکھنا ہے اس کے بعد سٹوری اڈیٹر موڈ ہے ڈلیٹ پیج سٹوری اڈیٹر موڈ جو ہے وہ انیبل ہے اس میں جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی کہانی لکھنی ہے تحریر لکھنی ہے تو پورے پیج کے اوپر جو ہے وہ آپ کا پیج جو ہے وہ پوری انوائرمنٹ پہ پھیل جاتا ہے آپ سکون سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ڈلیٹ پیج پیج کو ڈلیٹ کرنے کے لیے پریفرنس کی آپشن یہاں پہ ہیں اس کے اندر بھی لمبی چڑھی آپشنز ہیں یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے ایڈوانس کورسز میں اگر جو پڑی تو وہاں پر دیکھیں گے یہاں پر موجود کچھ آپشنز کو آپ پہلے دیکھ بھی چکے ہیں جس میں کی بورڈ پریفرنس ضروری چیز تھی پہلی کلاسوں میں ہم نے کور کر دیا اس کے اوپر اگر ہم کلک کریں تو یہاں سے ہمارے اردو کی بورڈ کی سیٹنگز وغیرہ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور پھر اردو کی بورڈ یا کسی بھی کی بورڈ کی مدد بھی جو ہے وہ یہی سے لی جا سکتی ہے کہ کون سا ورڈ جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم ہوتا ہے فی الحال کے لیے سٹوڈنٹس ہم نے آج کی اس کلاس کے اندر ایڈٹ مینیوں کا جائزہ لیا ہے اس کے اندر موجود اہم اوپشنز کو ہم نے دیکھا ہے اگلی کلاس کے اندر ہم اگلے مینیوز کی طرف بڑھیں گے تو فی الحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات